آج ہم موجود ہیں پہلوانوں کے شہر گجا والا میں جہاں مارسات موجود ہیں اسمان راٹھور صاحب میرے پاکستان کو کئی انٹرنیشنل مقابلوں میں پاکستان کا نام روشن کیا اور بہت سارے میڈل بھی جیتے ہیں اس کے علاوہ آج کے لیے ٹک ٹاک پر بھی بہت چھائے دے ٹو دے پاکستان کی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں اسلام علیکم ناظرین ڈے ٹو دے پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ سیٹی آج ہم موجود ہیں پہلوانوں کے شہر گجا والا میں جہاں مارسات موجود ہیں اسمان راٹھور صاحب میرے پاکستان کو کئی انٹرنیشنل مقابلوں میں پاکستان کا نام روشن کیا اور بہت سارے میڈل بھی جیتے ہیں اس کے علاوہ آج کے لیے ٹک ٹاک پر بھی بہت چھائے ہیں آئین سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام 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 علیکم 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 سطح پر ریپریزنٹ کیا تھا تو جو پہلا انٹرنیشنل مقابلہ جیتا تھا وہ کب تھا وہ تھا 2007 جونئر ایشن ویلیفٹنگ چیمپنشپ تھی جارڈن میں امان میں تو ادھر میں نے گولڈ ایک سلور ایک برانز پاکستان کے لیو انکی ایشن چیمپنشپ میں جمان لڑکا اتنی کم عمر میں پاکستان کا نام روشن کر گی کیسی فیلنگ تھی آپ کی اس فیلنگ تو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی جز باد آبو بزا لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چھنا الحمدللہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے تو ابھی تک آپ نے پاکستان کے لیے کتنے میڈلز جیت چکے ہیں پاکستان کے لیے میں نے حمدللہ کافی انٹرنیشنل میڈل میں نے بھیل کیا متعدد رکارڈ بھی انٹرنیشنل بھی کیا ہے قومی سطح پہ بھی کی ہے کافی زیادہ میڈلز ہوں اس مانے سے اتنے مقابلے آپ نے جیتے ہیں پاکستان کا اتنی جگہ نام روشن کیا ہے حکومت سے کوئی آپ کو سپورٹ میلی ہو اس میں دیکھیں گرمنٹ پاکستان جو ہے وہ پچھلی گرمنٹ جو تھی وہ تو کرتے رہی ہیں کافی لیکن جب سے یہ گرمنٹ آئی ہیں انہیں سپورٹ سے زیادہ خاص توجہ ہونے کی تو میری تو ریکویسٹ اگرمنٹ سے کہ اس طرف بھی پڑھو کریں جبکہ ہمارے پرائم منسٹر وہ تو اہل ایک سپورٹس میں ہیں ان کی طرف میں تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ سپورٹس زیادہ پرموٹ ہوگی اوپر جائے گی لیکن اس طرح کا کوئی نظر نہیں آئے اسٹریٹیجی نہیں نظر آئے تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ گرمنٹ ایسا کیا کرے کہ آپ کی جو ویٹ لیفنگ ہے اس کو بھی پرموٹ کیا جائے جائے حالی کرکٹ کو نہیں دوسرے کھلوں کو بھی پاکستان کی جو ان کو پرموٹ کیا جائے دیکھیں کرکٹ کو جس طرح ہی پرموٹ کرتے ہیں بہت اچھی بادل لیکن سب کے ساتھ برابر سلوک ہو رہا چاہیے اس طرح پلیروں کی پذیرائی کرکٹ والوں کی کرتے ہیں اس طرح دوسری ٹیم کے سپورٹ سے کھلاریو کی بھی ہونی چاہیے بلکل اسی طرح کیسے یہ ویٹ لیفتنگ سے ٹک ٹاک کا سفر آپ کا کیسے شروع ہوا ویٹ لیفتنگ سے ٹک ٹاک کا سفر میرا اچھلی 2018 میں شروع ہوا تھا جب یہ میوزیکل ہی تھی پھر میں نے چند ویڈیوز کے بعد چھوڑ دی پھر جو بقاعدہ آغاز میں نے کیا وہ توم 19 ڈیسمبر سے جو بقاعدہ آغاز کیا میں نے اید انٹرٹینمنٹ شروع کیا تھا تو اکھنی جور نکلا انٹرٹینمنٹ شروع کیا اور بعد میں آپ نے اپنی آواز میں سٹارٹ کر لیا جو کہ بہت سی مقبول ہے لوگوں نے بہت پسند کی اس کی اپنی آواز میں آپ نے کیوں شروع نہیں میں نے پہلے چند ویڈیوز رکسنگ کیے اس کے بعد میں میں نے اپنی وایس میں کیا testament رول میرے çok پسندس کا نکلا جو سوری کٹنٹ میں سو گیا 10 ڈیسمبر میں نے دیس آ اللہ میں نے شروع کیا جس میں کوی Sandy dit ٹکل س روڑی اولاری میک، ویڈیوز کوی ویڈیوز کوی جاؤ روڑی اور اسلام لوگ در تو ایک کی Carson محسری طرح جب قیلت przосьص ک foram اسمان صرف پہلی کونسی ویڈیو کیا تو آپ یہ جب ، جو بہت زیادہ کا وعدہ گئی جو پہلی ویڈیو کیا گیا وہ یہی تھی کہ میرا ایدلیفٹن کلب کو میرا کان پکڑا اس کن پر پولیڈ لگتی تو وہ 50 کل دیو جو دیکھ سکت پیدا گیا پہلی ویڈیو وہی ویڈیو ہے تو اس کے بعد سے اس کے بعد نہیں اس کے بعد میں نے پوستنگ کی ابھی کبھی بیچ درمیان میں پوست کرتے تھا لیکن میں نے آگو پتہایا نا 19 دسمبر سے گیا میں نے پوستنگ کی جب میں نے ترینڈ چلایا ہے بابا جی پرماتے ہیں وہ ترینڈ میرا بہت دارا گیا اس کے بعد پھر میں نے ٹرنڈ چلایا جو پگر کے حلاتے ہیں وہ ٹرنڈ بھی بنانا ہوں پھر میں نے سٹوریز کی ہیں وہ بھی میرے لام کی لاب رنشیل ہوئی ہیں تویٹری کی کوئٹری بھی لوگوں نے بسانتی ہے اس میں دیکھتے ہیں آپ جو پاکستان کا دکھانا چاہتے ہیں ٹک ٹک پر ریال فیس یا لوگ کو انٹرین کرنا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ ٹک ٹک تو بہت سی ولگاریٹی بھی کہتے ہیں لوگ اس کے بہت حلاق بھی ہیں آئے دن ٹک ٹک بین ہوئی ہوتی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے اس پر یہ کہوں گا جو بلکر اکاؤنٹس ہوں کو بین کرنا چاہیے نہ کہ سارے ٹک ٹک کو جو اس طرح کی ویڈیوز کرتے ہیں کانٹنٹ کرتے ہیں اس طرح کا وہ اکاؤنٹس بند کر دینا چاہیے کیونکہ ان کی وجہ سے ٹک ٹک بین ہوتا ہے تو جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ بھی پھر ان کا بھی نقصان ہوتا ہے آج کل میں نے آپ کے ایک دو دوست ہے جن کا کچھ عرصے پہلے اکاؤنٹ بھی بین ہوئے تھے یا وہ ڈیسیبل کسی نے ہیک کر لیے تھے بلکل تو اس پر آپ کیا کہیں گے ڈانی ملک کا ایک آکاونٹ ہے کو گیا صاحب وان ملین پر جا کے اس پہ میں کیا کہ Sachen کو بدہ جہاں گا پیار موبت کرنے والے وہاں ہی ٹھوگی ہوتے ہیں تو دانی نے پھر دیرو پہ علم بلہ سارڈ گیا اب دوبارہ 2.8 ایٹ 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 اے پہ آج آپ کے کتنی ہے اس ٹائم میں لہاں ہی ٹو پہ مساءدلہ تو اسمان سر اب لوگ کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک پہ آؤ اس کے بعد یوٹیوب پہ چلے جاؤ آپ کا اس طرح کو کوئی علاقہ دے میں اسے یوٹیوب پہ چینل ہے لیکن میں بس پوسٹنگ اپنی ٹریننگ ویڈیوز ہی بس اور ریگلر نہیں ہے ابھی پرابر توجہ نہیں دی اس کی طرح چینل کی طرف کیونکہ کمپٹیشن ہیں انٹرنیشنل نیشنل تو پھر ٹائم نہیں نکلتا تو آنے والے کون سے مقابلے میں کے لیے آپ اب اس ٹائم تیاری کر رہے ہیں اس ٹائم ٹونٹی اکٹوبر پہ شروع ہو رہی ہے سنگابون میں کاموائل ویڈیوزنگ چیمپشپ تو اس کے لیے تیاری کر رہیں حمدل اللہ ویڈیوز انشاءاللہ چلے ہم بھی امید کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کا نام روشن کریں اس کی ساتھ ہمیں دینجے اجازت اور دیکھتے رہیں یہ ڈے ٹو ڈے پاکستان اللہ حافظ